بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت احمالہ ہے اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار انڈے اور مطر کا سالن بنائیں گے جب اسے آپ اپنے گھر پر بنائیں گے یا کوئی ایک بار اسے جب کھالے گا تو مطر اور کیمے کی ریسپی کو بلکل بول جائے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جانے والے سالن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبلی قویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرینڈز انڈے اور مطر کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے مطر لیے ہیں میرے پاس آدھا کلو مطر تھے جس کے میں نے دانے نکال لیے ہیں تو یہ مطر ہمارے پاس آئے ہیں تو ڈیڑھ پیالی کے قریب قریب مطر ہیں پانچ عدد انڈے لیے ہیں میں نے آپ چھے بھی لے سکتے ہیں یا پھر چار عدد بھی ڈال سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اسے میں نے فریشی کوٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس تھا اس کو میں نے آملیٹ کٹ کٹ لیا ہے بڑے بڑے سائز میں نہ کٹیں اسی طرح سے میں نے ٹیوارٹر کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے گانیشنگ کے لیے تھوڑے چھنک ادرک لیا ہے تھوڑا سہارا دنیا ہے کٹا ہوا ہمارے پاس اور دو عدد ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے سپائسز میں ایک چھوٹا چمچ سرک مرچوں کا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ ہی کرشٹ بلاک پیپر پاورڈر لیا ہے ہم نے تو پیسی بھی زیادہ نہیں ہے کرشٹ لیا ہے میں نے کرشٹ ہی گرم مسالہ ہے ہمارے پاس یہ بھی آدھا چمچ ہے ایک چمچ کے لگ بک یا پھر اسبے زائقہ نمک اور ایک چمچ پیسا ہوا سکہ دھنیا پاورڈر لیا ہے کوارٹر کپ میں نے گھی ایک کڑائی میں ایڈ کر دیا ہے فلم کو آن کر لیا ہے ہم نے کٹھا ہوا پیاس ہم اس کے اندر چامل کر دیں گے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ ہونے دیں گے پیاس جب اس طرح سے ہو جائے گا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ادھرک اور لیسر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے تقریبا دو منٹ کے لیے بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو اس طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ قتم ہو جائے اور ایک اچھی سے کچھ بھوانا سٹارٹ ہو جائے ساتھ ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اچھے سے میش ہو جائیں کڑے کڑے نہ نظر آئیں اور سپائسیز جو پہلے میں آپ سے مینچن کر چکی ہوں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے سوکا دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر میں بعد میں ایڈ کروں گی اچھی طرح سے دو منٹ تک ہم ان مسالوں کو بھی اچھے سے ٹیمارٹر کے ساتھ بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے تاکہ اچھے سے ٹیمارٹر اور پیاس جو ہے وہ مکس ہو جائیں یا پھر آپ چمچ کی مجد سے میش میش کر لیجئے اچھا سا مسالہ جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے اب ہم اس کے اندر مٹر ایڈ کریں گے تو مٹر ایڈ کرنے سے پہلے ہم ان کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پیس لیں گے ان کو دردرہ کوٹ لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں پیچھنا ہے یا پھر پانی وغیرہ نہیں لگانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ثابت مٹر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں وگر اگر آپ تھوڑا سا دردہ سا کوٹ کر ڈالیں گے تو پھر یہ سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے اب ہم مٹر کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ان کو بھونیں گے تاکہ ہمارا جو سالن ہے وہ بہت زیادہ مزیدار بنے تو دیکھیں کافی سارا میں نے انہیں بھون لیا ہے تو کوکنگ آل یا گھی آپ نے جو بھی ڈالا ہے وہ اس طرح سے اوپر آ جائے گا تو کوٹر کپ میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ مٹر جو ہیں اچھے سے گل جائیں ان میں کچھاپن باقی نہ رہے ساتھ ہم اس کے اندر پیسا ہوا سکہ دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے ایک دفعہ سے چمچ چلا کر اسے تھوڑی دیر کے لئے کور دیں گے تاکہ کچھا بن جو ہے وہ کتم ہو جائے فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے اور اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا یہاں پر میں نے تقریباً تین منٹ کے لئے کور دے دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے چمچ چلا کر اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائی کر لیا ہے ہمارے مٹر بلکل گل چکے ہیں تو ہم اس کے اندر پانچ ادر انڈے ایٹ کر دیں گے سردیوں میں بہت بزے کا لگتا ہے جو ہے انڈے کا سالن ہر گھر میں ہی بنتا ہے ہر کسی کو یہ پسند ہوتا ہے جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے کرشٹ بلیک پیپر جو تھی وہ بھی میں نے انڈے کے اوپر ڈال دی ہیں اول کے آتوں سے ہم اس کو مکس کریں گے چمچ کی مدد سے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے فلیم کو اس ٹائم پر آپ نے سنو رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا ہے انڈے جو ہیں وہ تلے سے لگ جائیں گے آپ لاسٹ میں دیکھئے گا اس کے جو شکل ہے وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے کتنا اٹریکٹیو یہ سالن بنتا ہے تو چمچ کی مدد سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور تقریبا ہمارا جو سالن ہے وہ پک گیا ہے ڈین ہو چکا ہے بالکل جو اس کے اندر مہت چرائز تھا دوڑا بہت وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر باقی کی چیزیں اٹ کر لیتے ہیں تو میں اٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ لاسٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈی ہو چکا ہے گرم مسالہ پاورڈر اٹ کر دیا ہے میں نے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے کٹا ہوا باریک ادرک پہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں اس کے بینے ہمارا جو سالن ہے وہ خوبصورت نہیں لگتا ہے تو ایک منٹ کے لیے میں اسے کور دوں گی فلیم کو آپ چاہیں تو بند کر لیں چاہیں تو سلو فلیم پر آپ کور دے دیں تو یہاں پر ہمارا سالن ایڈی ہو چکا ہے لکوائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے سو فرینڈز اگر آپ اسے چاہیں تو آپ پراتے کے ساتھ لے سکتے ہیں پھر مزہ اس کا دوبالہ ہو جائے گا ملتے ہیں چینل تنہا نیکسٹ میڈیو میں کسی اچھے سے یونک سے مزے دار سے ٹوپک کے ساتھ جو ہلدی ہونے کے ساتھ مزے کا بھی ہو تینکس فور واشنگ میڈیو اللہ حافظ